ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار وش کو بھی اگر آپ منیفیس کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکنک سے آپ کر سکتے ہیں بہت ایزی اور یہ کوئی مزاک کی بات نہیں ہے یہ میرا چالنج ہے میں چیلنج کرتی ہوں آپ سے کہ آپ تیس دن تک اگر یہ چیز کریں گے تو آپ دیکھئے گا آپ اپنی ان میں سے ایک نہ ایک وش کو تو ضرور پورا کرتے ہیں کہنے کے لئے ایسا نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سب کانشنس مائنڈ کا گیم ہوتی ہیں اور آپ کس وے میں اپنے دماغ کو پہنچاتے ہیں یہ سب اس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا ایک لیڈی تھی ہیلن ہیٹسل ان کو ہمیشہ کانٹیسٹ خوین کہا جاتا تھا معلوم میں آپ کو کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ وہ جتنے بھی کانٹیسٹ جیتی تھی وہ صرف اور صرف اپنے سوچنے کے حساب سے جیتی تھی مطلب انہوں نے کسی بھی چیز کو سوچ لیا یا لکھ لیا اور وہ چیز وہ جیت جاتی تھی بٹ یہ جو ہیلن ہیٹسل تھی نا یہ ہمیشہ جب ہی بھی انہوں نے اپنے بک لکھی یا جو بھی نیوز میں انہوں نے جو بھی اپنے انٹرویوز دیا سب میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ سارے کانٹیسٹ جیتے اور وہ پہلے سے ہی فلی ہنڈڈ پرسنٹ کانفیڈنٹ ہوتی تھی کہ ہاں یہ کانٹیسٹ میں جیتوں گی ہی جیتوں گی ایسا ہوگا ہی ہوگا آج ہم انہی سے انسپائرڈ ہو کر ہم یہ ٹیکنک سٹارٹ کرنے والے ہیں اور یقین مانیے کہ واقعی لکھنے میں بہت پاور ہوتی ہے اسکرپٹنگ میں کیوں اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں کی انرجی بھی یوز ہوتی ہے ہمارا مائن بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو جو بتانے والی انہوں نے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ایک بار انڈ تک سنیے گا تب آپ کو لگے گا کہ ہاں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی سی ٹیکنک ہے بہت اگر ہم ایک ساتھ کئی وشش کو منفیس کرنا چاہتے ہیں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار وشش کو بھی اگر آپ منفیس کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکنک سے آپ کر سکتے ہیں بہت ایزی اور یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے یہ میرا چالنج ہے میں چیلنج کرتی ہوں آپ سے کہ آپ تیس دن تک اگر یہ چیز کریں گے تو آپ دیکھئے گا آپ اپنی ان میں سے ایک نہ ایک وشش کو تو ضرور پورا کر لیں گے اور کیسے کر سکتے ہیں تو چلیے آپ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں ہیلن ہیٹسل کو کانٹیس کھوین کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے جتنے بھی کانٹیس میں بھاگ لیا تھا ان سبھی پانچ ہزار کانٹیس میں وہ وجہتہ بنی تھی اور یہ سب بائچانس ہے صرف لک کی وجہ سے نہیں ہوا تھا بلکہ انہوں نے لاؤ آف اٹریکشن کی ٹیکنک کو پریکٹس کر کے ان سبھی پرائزز کو کانچیسلی مینیفیس کیا اور اس پر جیت حاصل کی ڈھیر سارے پیسے اور ٹیکسز میں 4300 سکوائر فٹ کا بڑا سا گھر ایک ان کے پرائزز میں شامل تھا یہ سب آئی ٹھیک نائیٹین فٹی ایٹ میں تھا جب ہیلن نے پوزیٹیف تھنکنگ کی پہلی کتاب پڑھی تھی اور اس کتاب کو پورا پڑھنے کے بعد انہوں نے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ جو چاہے اسے حاصل کر سکتی ہیں اور ایک نیوز پیپر پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہزبینڈ سے پوچھا کیوں انہیں کیا چاہیے تو ان کے ہزبینڈ نے کہا کہ وہ اپنی بوٹ کے لیے ایک موٹر جیتنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں پیپر میں دیا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ایک کوکا کولا کے کوکا کولا کانٹس کے بارے میں تھا جن میں پارٹسپینٹ کو پچیس شبدوں میں لکھنا تھا کہ کوکا کولا کیوں پی نہیں چاہی ہیلن کو یہ کانٹس مشکل لگا کیا کہ وہ بلکل نہیں پیتی تھی خود بھی نہیں پیتی تھی لیکن اپنے ہزبینڈ کو ان کے بوٹ میں اس موٹر کے ساتھ ویجولائز کرتے ہوئے انہوں نے لکھا تو اس کے آگے بھی ایک لائن ہے جو مجھے اتنی یاد نہیں ہے بٹ انہوں نے پوری وہ لکھی اور لکھ کر اس نے میل کر دیا اور اسے جو کانٹس کا ویجیتا تھا اس کو گھوشت کرنے کا انتظار کرنے لگے انہیں خود پر انتظار مطلب یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے انہوں نے کبھی اس بات کو سیکرٹ نہیں رکھا انہوں نے کبھی نہیں اس کو سیکرٹ رکھا کیوں کہ ایسے پرائزز جیتی تھی انہوں نے سب کو لیکچور بھی دیا تھا سب کو بتاتی تھی کہ ہر کانٹس کو وہ کیسے جیتی ہیں اور 1971 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا The Name It and Claim It Game with the Universe of Witchcraft تو اس میں انہوں نے اپنے سارے ویننگ سیکرٹس کے بارے میں بتایا تھا ہیلن کہتی ہے کہ ان کی زندگی کی ہر ایک چیز ان کی کانٹس پوزیٹیو تھنکنگ کا ہی ریزلٹ ہے اور ہر بار وہ اپنے مینیفیسٹیشن کو اور بھی زیادہ پوزیٹیو اینرڈی سے چارج کرتی تھی جیسے ان کی چیز میں آپ کے ساتھ وہ سیکرٹ ٹیکنک شیئر کرنے والے ہوں جس کا استعمال کر کے ہیلن نے ہر اس چیز کو مینیفیسٹ کیا تھا جو وہ چاہتی تھی اس ٹیکنک کا نام ہے SPEC ٹیکنک سیلیکٹڈ، پروجیکٹڈ، ایکسپیکٹڈ اور کلیکٹڈ ٹیکنک نمبر ون سیلیکٹڈ سب سے پہلے اس ٹیپ میں آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ اپنی کس اکشا کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اچھے سے آپ کو اپنی اکشا کے بارے میں ڈیٹیل میں سوچنا ہے جیسے کہ اس کا کلر، فابرک، ڈیزائن، موڈل کیا ہونا چاہیے نمبر ون سیلیکٹڈ دوسرے سٹیپ میں آپ کو ویجولائز کرنا ہے کہ آپ کی اکشا مینیفیسٹ ہو چکی ہے اور آپ نے اس چیز کو حاصل کر لیا ہے اگر آپ کسی کار کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویجولائز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کار میں بیٹھے ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کار کے اندر کیسی خوشبو ہے کیا فابرک ہے اس کی سیٹ کتنی کامفرٹیبل اور سوفٹ ہے اس کار کا ڈیزائن کتنا اچھا ہے کیسا ہے امیجن کریں جب آپ اس کار کو چلاتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کر سکتے ہیں اور جب آپ اس کار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں تب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اپنی اکشا کے بارے میں دیٹیل سے ویجولائز کرتے ہیں جتنا زیادہ اپنی اکشا کے ساتھ پوزیٹیو ایموشنز چوڑتے ہیں اتنی ہی جلدی آپ کی اکشا مینیفیسٹ ہوتی ہے ہیلن کہتی تھی کہ جب وہ کسی بھی کانٹیسٹ میں بھاگ لیتی تھی اور اپنی جیت کا انتظار کرتی تھی تب ہر دن لگا تھا رونو نے اسی طریقے سے ویجولائزیشن ٹیکنیک کو پرکٹس کیا تھا نمبر تھری تیسرے سٹیپ میں آپ کو اس اکشا کے پرتی دماغ سے سارے ڈاؤٹ کو باہر نکال دینا ہے اور آپ کے مند میں اس اکشا کے پرتی کوئی بھی نیگیٹیو فیلنگ تھوٹ نہیں ہونا چاہیے جس دن آپ کے مند میں اپنی اکشا کو لے کر نیگیٹیو تھوٹ آنا شروع ہو جائیں گے سمجھ لو کہ آپ کی وہ اکشا کبھی بھی مینیفیسٹ نہیں ہوگی اس اکشا کو مینیفیسٹ ہونے میں تھوڑا سمجھ ضرور لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ہر دن ویشوالائز کر کے ٹیکنک پریکٹس کرتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی وہ اکشا مینیفیسٹ نہ ہو ہیلن کہتی ہیں کہ ویشوالائزیشن ٹیکنک ایک یوگا ٹائپ ایکسرسائیز ہے جیسے ہر کوئی پریکٹس کر سکتا ہے اس ٹیکنک میں آپ کو ایک چیر میں آرام سے بیٹ جانا ہے چار سے سات سکنڈ کے لئے بریدن برید آؤٹ کرنا ہے اور چار سے سات سکنڈ کے لئے خوب اندر روکتے ہوئے سانس کو باہر چھوڑنا ہے روکنا ہے اور باہر چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ کو چار سے سات سکنڈ کے لئے بلکل بھی سانس نہیں لینا ہے آپ کو اس بریدنگ ایکسرسائز کو کیوال پانچ منٹ کے لئے کرنا ہے اور اس ریتمک بریدنگ ایکسرسائز کو کرتے وقت آپ کو اس اکشا کو پورا ہوتے ہوئے visualize کرنا ہے یا پھر جیسا آپ برنا چاہتے ہیں اسے imagine کرنا ہے اس simple breathing exercise کو کرنے سے آپ کی باڈی میں ایک خاص ترکیہ کا پرکریہ شروع ہو جاتی ہے جب آپ چوتھی بار دھیرے سے سانس چھوڑتے ہیں تب آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں میں بہت ہی ریلیکس فیل کرتے ہیں اس وقت آپ اتنا زیادہ comfortable ہو جاتے ہیں کہ آپ ہلنا بھی نہیں جاتے ہیں کیونکہ اس exercise کو کرنے سے آپ کے جو muscles اور nerves میں ایک physical tension کم ہونے لگتی ہے اور آپ ریلیکس فیل کرنے لگتے ہو اس وقت ایک اور پرکریہ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کے دماغ کی anxieties اور mental tensions دھیرے دھیرے کر کے ختم ہونے لگتے ہیں اسے اپنے گول کی پرتی آپ کا من اور جو آپ کی دماغ میں آنے والے thoughts وہ کھلنے لگتے ہیں اسی ریلیکس position میں آپ کو اپنی desire goal کی image اپنے دماغ میں لانی ہے آپ کو کیول positive سوچنا ہے اور اپنے لئے سبھی اچھی چیزوں کو مانگنا ہے چوتھے step میں آپ کو اس اکشا کو حاصل کرنے کے لئے کچھ ضروری چھوٹے step لینے ہیں اس step میں آپ کو کیول اس اکشا کے end result پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے وہ اکشا کیسے manifest ہوگی اس کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا ہے ہیلن کہتی ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا کہ جس contest میں وہ حصہ لے رہی ہیں وہ contest کتنا مشکل ہو سکتا ہے اس contest میں کتنے سارے لوگ بھاگ لیں گے ہیلن ہر دن خود پر وشواس کرتے ہوئے visualization technique پریکٹس کرتی رہیں اور اپنی اکشا کو positive energy دیتی رہیں انہوں نے بس اتنا سوچا کہ ان کی یہ اکشا manifest ہونے میں تھوڑا سمیں ضرور لگ رہا ہے لیکن وہ کبھی ہار نہیں سکتی جب کچھ دنوں یا کچھ مہینوں بعد بھی آپ کو اپنی اکشا سے related کوئی بھی result نہ دکھے تب بھی آپ کو انتظار ہی کرنا چاہیے اور ہمیشہ خود پر یقین ہونا چاہیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت بہت زیادہ helpful ہے اور ایک بار یہ بتائی ہوئی technique کو ضرور کیجئے گا یقین مانئے اگر دل سے کریں گے اور بلکل اسی طریقے سے کریں گے تو اکشا پوری نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی